اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ قُلْ کہہ دیجئے اے میرے پاک پیغمبر اے میرے نبیان دے سردار پیغمبر اے میرے لادلے اور چہیتے پیغمبر قُلْ کہہ دیجئے فرمایا اللہ جی کیا کان فرمایا اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ فرمایا آکھو لوگانو کہو میرے محبوب جی لوگانو کہو اگر تسی اللہ نال محبت کرنا چاندے ہو پھر میں یار سونے نبی نے دسیا اللہ نے فرمایا میرے محبوب جی لوگانو میری محبت دا ما یار دسو آؤ ہم تانو مبت رسول دا میں تانو نتیجہ کٹ کے دس دا جے اے دے مقصد والیان دا جے اگر چاندے ہو اللہ راضی ہو جائے ہر مسلمان اس بات دی تمنا رکھ دائے کہ اللہ راضی ہو جائے ہر بندہ نیکی کر دائے کہندے اللہ راضی ہو جائے ہر بندہ نماز پڑھ دائے کہندے اللہ راضی ہو جائے ہر بندہ روزہ رکھ دائے کہندے اللہ راضی ہو جائے ہر بندہ صدقہ خیرات کر دائے کہندے اللہ راضی ہو جائے سنو اللہ نو راضی کرندہ ما یار اللہ تبارک و تعالی نال محبت کرندہ انداز اگر چاندیو اندہ لفظ آیا انکن تم تحبون اللہ اگر چاندیو اللہ راضی ہو جائے پھر فتہ بیونی میری اتباع کرو میری آقے لگو اللہ تو ہاڑے نال محبت کرے گا اللہ پیار کرے گا کیوں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تو ہاڑے نال محبت کرے گا اللہ پیار کرے گا نبی دی اتاة اور فرما برداری کرنے والے ہو جدوں اللہ اپنے کی سے بندے نال محبت کردائے تے اغلا کام کی ہندائے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تو ہاڑے سارے گناہ معاف فرما دندائے کیوں اللہ دی شانی ہے وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ میرے اور تو ہاڑے پیر و مرشد آمینہ دے لال عرب دے در ریتی شیمہ دے بیر جگان دے پیر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور تو ہاڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت اندر ایک صحابی حاضر ہو کر کے عرض کردائے اللہ دے نبی جی میں تو ہاڑے نال سارے آنالو زیادہ معبت کردائے میں سارے آنالو زیادہ معبوب سمجھنا تتہانو سمجھنا اللہ دے نبی جی میں سارے آنالو زیادی معبت تاہڑے نال کرنے والا مگر میرے زیان اندر اکثر خیال اندائے کہ اللہ دے نبی جی جدو تک میں تو ہاڑے نو ویک نہیں لندہ ادو تک منو سکون نہیں آندہ اللہ دے نبی جی میں جدو تک تاہنو ویک نہیں لندہ ادو تک منو چین نہیں آندہ اللہ دے نبی جی جدو تک میں تو ہاڑا دیدار نہ کر لما ادو تک منو سکون نہیں آندہ جدو کدر ایک یا دو دن گزر جاندے حضور دے مکڑے نو نہ ویک سکان تے پھر میرے دل اندر پریشانی لائک ہو جاندیے پھر منو اکثر خیال اندائے وَإِنِّ ذَكَرْتُ مَوْتِ وَمَوْتَقَ حضور میں اپنی موت نو یاد کرن لگ پہنا حضور میں اپنی موت نو یاد کرن لگ پہنا منو اپنی موت دی فکر ہو جاندیے حضور میں اپنی موت دی فکر کرنا بہت زیادہ فکر کرنا ایک دن میں بھی دنیا تو فوت ہو جانا ہے اور تسیوی دنیا تو کوجھ فرما جاؤ گے نا اللہ فرما دینے اور جنت اندر تو ہاڑے بڑے بلند مقام ہونگے اللہ تو انو بڑی آزمت آتا فرمائے گا حضرت میں سوچنا جہ میں جنت اندر چلا بھی گیا مگر منسوں نے محبوب تک رسائی نہیں ہو سکے گئی اللہ فرما دینے جبریل جی 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 رب جلیل جلدی نال جا جا کے میرے محبوب آقال سلاة والسلام دے ایک پیارے جے غلام نو قرآنی سنا دے آسمانہ تو وہی آگئی ہے ومن یطی اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین وحسن اولائکہ رفیقہ آخر دعوانا الحمدللہ